اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسین بلال دماغ کا خیص خبر ہے اور خبر ہے عمران خان اور چودری پرویز لاہی کے درمیان کیا تبادلہ ہوا ہے اور چودری پرویز لاہی کب خموشی توڑنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ امیر لبیک حافظ سعید رزوی کے تنازل میں بھی خبر ہے کہ بالآخر انہوں نے خموشی توڑ دی ہے سیاسی معاملات کو لے کر آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید امیر لبیک اس طرح فرنٹ فوٹ پر نہیں آ رہے لیکن اب وہ لگتا ہے کہ فرنٹ فوٹ پر آگے ہیں اور جو خموشی انہوں نے توڑی ہے وہ دھماکہ کیا ہے حکومت پنجاب کے تنازل میں جو حکومت پنجاب نے حد کے عزت کا بل پاس کیا ہے اس کو حافظ سعید رزوی نے کالا قانون قرار دیا ہے تو یہ دو خبریں اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پہلے بات کر لیتے ہیں حافظ سعید رزوی کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ لبیک کے حوالے سے ہمیشہ سے میڈیا کا جو رویہ ہے وہ جانب دھرانا رہا ہے لبیک کو اس طرح کوریج نہیں دی جاتی رہی اور جو ان کے قائدین کے بیانات تھے جو ان کی پریس کانفرنسیں تھی جو ان کی ریلیاں تھی جو ان کے احتجاج تھے اس طرح انہیں کوریج نہیں ملتی رہی جس طرح دوسری جماعتوں کو کوریج دی جاتی رہی ہے اور دوسری جماعتوں کے جو بی سی کیٹاگری کے رہنماں ہیں انہیں بھی میڈیا کوریج دیتا رہا ہے ان کی پریس کانفرنس گھنٹوں چلاتا رہا ہے ان کے احتجاج کی کوریج کرتا رہا ہے لیکن لبیک ٹی ارپی کے تناظر میں اس طرح کا رویہ میڈیا نے روا نہیں رکھا جو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رکھا تھا کہ گھنٹوں ان کی کوریج تھی لیکن دوسری جانب ان کی کوریج پر بہن تھا لیکن حافظ حسین ریزوی نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور سیاسی مچورٹی کا انہوں نے ثبوت دیا اور مشکل کی اس گری میں وہ اب میڈیا کے ساتھ کھرے ہیں اور میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بہت بول سٹیٹمنٹ دی ہے میڈیا کے حق میں اور حکومت پنجاب کی محالفت میں تو حافظ حسین ریزوی نے اس قانون کو حد کے عزت کے قانون کو کالا قانون قرار دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حد کے عزت بل آزال آوازوں کو خموش کرنے کی مضمون سازش ہے بل کی مختلف شکوں میں تضاد ثابت ہو چکا ہے لبیک کی آواز کو ہمیشہ میڈیا کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن حد کے عزت بل پر تحریک لبیک پھر بھی آزال میڈیا کے ساتھ ہے حد کے عزت بل پر پنجاب حکومت صحافی تنظیموں سے بات کرے ایسے کسی بل کی حمایت نہیں کی جا سکتی جس سے عزادی صحافت کو خطرہ ہو یہ حافظات حسین عزیزوی کی سٹیٹمنٹ ہے اور بڑے کھلے دل کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے جو میڈیا کے حق میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ لبیک کی آزاد آواز کو میڈیا پر دبایا جاتا رہا ہے لیکن اب جو حکومت پنجاب آزاد میڈیا کی آواز کو دبانا چاہ رہی ہے تو لبیک مشکل کی اس وقت میں میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے میڈیا کا ساتھ دے گی اور انہوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت پنجاب فوری طور پر صحافتی تنظیموں سے رابطہ کرے اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں تو یہ ایک بہت مچور کسی رہنما کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میڈیا آپ کا گلہ دباتا رہے آپ کو اس طرح کوریج نہ دے آپ کے حقوق کی اس طرح بات نہ کرے آپ کو بلیک آوٹ کر دے سکرینوں پر لیکن پھر بھی آپ میڈیا کی آزادی کے لیے کھل کریوں سامنے آئیں اور کسی قانون کو کالا قرار دیں یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک اقدام ہے اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور اس سٹیٹمنٹ کی اس بیان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ رکھے تو میں بھی سوچوں گا کہ یار میں اس کے حق میں کوئی بات کروں یا نہ کروں لیکن یہ بڑے پن کا مظاہر ہے لبیک اور اس کی قیادت کی جانب سے کہ میڈیا کے اوپر یہ جو شکنجہ کسا جانے کی کوشش کی جارہی ہے جو میڈیا کا مکوٹ ہپنے کی کوشش کی جارہی ہے جو آزاد آوازیں دبانے کی کوشش کی جارہی ہے اور جو سوشل میڈیا پر بھی گیرہ تنگ کرنے کی باتیں کی جارہی ہیں اس قانون کے ذریعے اس کے خلاف حافظ حسین رزوی یوں بولڈن راز میں سامنے آئے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی اور جتنی تعریف کی جائے کم ہے تو آنے والے دنوں میں پھر یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یا عظیم کر سکتے ہیں کہ حافظ حسین رزوی جو تحریک چلانا چاہ رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں میڈیا بھی اب اس حوالے سے سوچے گا کہ نہیں ہمیں ان کی آواز کو بھی نہیں دبانا چاہیے مشکل کی اس وقت میں یہ ہمارے ساتھ کرے ہیں تو ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور میڈیا پر جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ دکھانے چاہیے بلکل بھی پریشر میں آ کر بلیک آنٹ نہیں کرنا چاہیے ایک اتنی بری جماعت کو اور یہ کچھ تنقید بھی تھی لبائی کی قیادت پر کہ آٹھ فریوری کے بعد لبائی کی قیادت بلکل خموش ہو گئی ہے لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق لبائی کی قیادت نے خموشی توڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہ چاہے فارم فوٹی سیون کے حوالے سے ہو یا کچھ دینی معاملات کے حوالے سے ہو تو اسلام آباد میں ایک لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں تو یہ ایک تازہ ہوا کا جھنکہ ہے ان مایوس لوگوں کے لیے کہ جو دبک کر بیٹھ گئے تھے اور جن کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی تھی تو ہو سکتا ہے لبائی کی صورت میں اب کچھ ان کی شنوائی ہو جائے جہاں لبائی اپنے مطالبات بھی رکھے گی وہاں ظاہر ہے وہ مہنگائی اور پٹرولیم کی قیمتوں میں بیجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے بھی پروٹیسٹ کرتی رہی ہے تو ایک سیاسی جماعت کے روح میں جب اوبر کر سامنے آئے گی تو پھر بہت ساری آوازوں کو جب اس طرح کی آوازیں ہوں گی تو انہیں دبانا مشکل ہو جائے گا اور حکومت وقت بھی سوچنے پر ضرور مجبور ہوگی کہ ایک خالی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے اب دیگر جماعتیں بھی اپوزیشن کی آواز اٹھا رہی ہیں تو ہمیں کچھ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے اب دوسری بات آپ کو بتاتے ہیں اور وہ ہے چودری پرویزلہ ہی اور عمران خان کے حوالے سے میں بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور خبر یہ ہے کہ فیلحال دو ہفتے چودری پرویزلہ ہی خموش رہیں گے ذرائع کے مطابق چودری پرویزلہ ہی خموش رہیں گے اور عمران خان صاحب تک انہوں نے یہ پیغام پنچایا ہے کہ فیلحال خموشی ہی بہتر ہے اور خموشی سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے دوسری جانب جو چودری پرویزلہ ہی فیملی کے ذرائع ہیں ان کے نزدیک چودری پرویزلہ ہی کی جو طبیعت ہے وہ بھی ناساز ہے ان کی کچھ ریپورٹس کروائی گئی ہیں اور ہفتہ ایک لگ جائے گا ان کی ریپورٹس آنے میں اور اس کے بعد چودری پرویزلہ ہی بقاعدہ طور پر اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے اس کے علاوہ چودری پرویزلہ ہی نے عمران خان کو پھر یہ بھی پیغام پنچایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھرا ہوں میں آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھرا ہوں اور جو آپ کا بیانیاں ہے اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کا ہم نے ثبوت جیل کے دنوں میں بھی دیا ہے آپ زمانت پر اگر رہائی ہوئی ہے تو اس حوالے سے کوئی منفی سوچ پروان نہ چرہائی جائے کچھ لوگ باتیں کرنا شروع ہو گیا ہیں کہ چودری پرویزلہ ہی کہ اسی دیل کا نتیجہ ہے تہم اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ محف افوائیں ہیں اور افوائوں پر کان نہ دھرے جائیں دوسری جانب عمران خان نے بھی یہ پیغام پنچایا ہے کہ ہمیں آپ کی جو وفاداری ہے اس پر پورا یقین ہے آپ ہمیشہ میرے ساتھ ڈٹ کر کھرے رہے ہیں اور ان دنوں میں کہ جب پی ٹی ای مشکلات کا شکار تھی ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ہر جانب سے ہمارے کارکنان کو دبایا جا رہا تھا تو ایسے میں ایک تازہ ہوا کا جھونکہ آپ بھی ثابت ہوئے آپ بھی امید کی کیرن ثابت ہوئے جو ہمارے ساتھ ڈٹ کر کرے ہوئے تو دونوں جانب سے اس طرح کے پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی تک تو اعتماد ہی ظاہر کیا جا رہا ہے گو کہ بعض پی ٹی ای کے حلقوں نے اس حوالے سے بھی شکوک و شفات پیدا کرنے کی کوشش کی چودی پرویزلہی کی جو رہائی ہے وہ بظاہر کسی دیل کا نتیجہ لگتی ہے مونز جناہی پر بھی انگلیاں اٹھائی گئی تھی تاہم چودی پرویزلہی اور عمران خان کے درمیان جو پیغامر ظانی ہوئی ہے اس کے مطابق تو دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور دونوں دوسرے کے ساتھ ڈٹ کر کر رہے ہیں عمران خان نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر چودی پرویزلہی بہت پہلے پریس کانفس کر لیتے تو چودی پرویزلہی بھی زمانت پر رہا ہو جاتے ہیں دوسری جنب ہمارے کچھ اور بھی محتملت رہے ہیں انہوں نے ہم تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ پہلے چودی پرویزلہی قید تھے تو وہ آزاد تھے اب وہ آزاد ہیں لیکن کچھ قید محسوس کرے ہیں جب ہم نے مزید ڈیپ اس بات پر جانے کی کوشش کی کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا تو ہمیں بظاہر یہ لگا کہ جس طرح شیخ رشید ہیں وہ ہے تو زمانت پر رہا لیکن ان کی زبان بندی ہے فواہ چودری بھی اس طرح کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں علی زیدی بھی اس طرح کھل کر جامنے نہیں آ رہے ہیں عمران اسماعیل صاحبی گورنس سندھ بھی اس طرح کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چودری پرویز واہی کے تناظر میں بھی پھر یہی ہو جائے کہ وہ بھی شیخ رشید فواہ چودری علی زیدی اور عمران اسماعیل کی طرح اس طرح کھل کر بیانوازی تو نہ کریں لیکن ہلکی پھل کی بیانوازی ضرور کرتے رہیں جس میں مذاکرات کی بات ہو اور تمام سٹیک ورڈرز کو آن بورڈ لینے کی بات ہو لیکن جو عمران خان کا موقف ہے جو اپنی وہ ملک کی تحریک چلانا چاہتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے وہ کھل کر سامنے نہ آئے یہ بھی باتیں جو ہیں پی جا رہی ہیں کہ وہ ازاد رہ کر ہو سکتا ہے قید ہوں یعنی اس طرح کھل کر بیانات نہ دیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں حافظ حسین ریزوی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے جو خموشی طوری ہے گو کہ انہوں نے میڈیا کے تناظر میں خموشی طوری ہے اور عید کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غزہ کے مضموم بائی بہنوں کے لیے اظہار یک جہتی کے لیے جو لبیعہ کے بھی اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے جا رہی ہے اور یہ جو مارچ ہے یہ آنے والے دنوں کی سیاست کا رخ بھی متین کر سکتا ہے گو کہ جو فیض آباد کا دھنہ تھا اس حوالے سے بھی ابھی تک چیم گوئیاں ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ لبیعہ نے جو فیض آباد کا دھنہ دیا تھا وہ لبیعہ کی اپنی منچہ نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے کچھ پر اسراد کورتیں تھیں اور جنرل فیض آمید کا نام دیا جاتا تھا اب جو لبیعہ عید کے بعد یہ سٹیپ اٹھانے جا رہی ہے اس حوالے سے وہ سنجیدگی سے گور کر رہے ہیں اور یہ تاثر دینا نہیں چاہتے کہ یہ کسی کے کہنے پر وہ اسلام آباد کی جانب موو کریں گے بلکہ یہ خالصتا ان کی اپنی کال ہوگی یہی وجہ ہے ہماری نظر میں میڈیا کے تناظر میں جو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے حکومت پنجاب کے خلاف اور حد کے عزت کے قانون کو بلکہ کالا قانون حافظات حسین ریزوی نے قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ میڈیا پر ہماری آواز کو دبانے کی کوشش تو کی جاتی رہی ہے لیکن ہم آج میڈیا کے ساتھ کرے ہیں اور حکومت پنجاب کو چاہیے کہ وہ صحافتی تنظیموں سے رابطہ کرے اور جو تحفظات ہیں اسے دور کرے دوسری جانے پر ویز لاہی اور عمران خان کے تناظر میں جو پیغامر ثانی ہوئی ہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ تک میں نے پنچائی ہیں ایک اور ڈیویلپنٹ ہے ملک ریاز کے حوالے سے یہ پری مچور ڈیویلپنٹ ہے اسے کوئی یہ کہہ رہا ہے اور پو مائے ڈیڈ بارڈی کہ میری لاز شہر گزر کر ہی کہ آپ میرا بیان کلمت کروا سکتے ہیں تو ملک ریاز نے یہ سکیٹمنٹ کیوں دی ہے یہ بھی انشاءاللہ اللہ اگرے ویلاگ میں آپ کے ساتھ پوری خبر لے کر شیئر کریں گے کہ اس کی اندرونی کہانی آخر ہے کیا وہ آپ تک پہنچائیں گے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائی سٹوری لائپ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ